شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا اور وہ کچھ ہتا کیا کہ ہم جس کے قابل بھی نہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش کہ ہم لوگ یہ جرگہ مسند سرداری یا سعود کے سرائے میں منقض کرتے مگر صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے حضور آپ نے کہا کہ ہمارے درمیانے غددار ہے لیکن پھر بھی آپ نے جرگہ منقض کیا کیا آپ ڈرتے نہیں کہ آپ کے لئے مسئبت ہو جائے گی اس کے برعکس خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ یہاں جو میں اعلان کروں گا وہ دشمن کو جا کر بتائے گا بس اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اس حرکت پر اس کی آقابت کیا ہونے والی ہے خیر آپ سب لوگوں نے سنا تو ہوگا اندھرونی حصوں میں موجود قبائل نے بغاوت کر رکھی ہے تو ضرورت ہے ہمیں اس وقت کوشش کر کے ایک جھنڈے تل متحد ہونے کی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ترکوں کو کچھ نہ کچھ کر کے ایک ہو جانا چاہیے عثمان صاحب کونیا منگولوں کے بغیر نہیں چلتا کہ ہاتھوں سے بغاوت کرنا ریاست سے بغاوت کرنا ہے ویسے کب گئے تھے اب آخری دفعہ کونیا تھے موسیٰ میں ابھی کونیا سے واپس آیا ہوں کونیا منگولوں کے ہی زیر اثر ہے کوئی شک نہیں یہاں تک کہ کونیا منگولوں کی ملکیت بن چکا ہے وہ کوئی آزاد ریاست نہیں جس میں بغاوت کرنے سے خوف زدہ ہونا چاہیے ہمیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عثمان صاحب لیکن حال ہی میں آپ نے جو سیاست کی ہے اس نے قبائل کو بہت کمزور کر دیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم بغاوت کریں تو کیسے کریں میں نے سب سوچ رکھا ہے خود کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ سوچ چکا ہوں مگر بات یہ ہے ہمارے کئی لوگ ظالموں کے ساتھ جڑ گئے اور بھٹک گئے راستے سے یاد رہے یہ تاریخی مٹانا ہماری ذمہ داری ہے یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ کام نہیں کریں گے ہمیں اپنی بقا کے لیے اور نظام عالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنے ہتھیار اٹھانے ہوں گے کوئی شک نہیں ہے تجربیکار اور پرانے سرداران موجود ہیں وہ جو مجھے میرے بابا ارترل غازی کی نسبت سے اچھی طرح جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ میرے کسی خدم پر سوال نہیں اٹھانتے ہیں یہاں تک کہ میری کسی بھی چیز پر وہ اتراز نہیں کرتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کھائی جو سوچ لیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں مڑتا لیکن اگر آپ سرداران میں سے کوئی جنگ سے کنارکشی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے خیمے میں مرنے کو ترجیح دے سکتا ہے میرے قبیلے میں تقریبا سوخ ہے میں میرا قبیلہ میرے سپاہی اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہمارا راستہ آپ کا راستہ ہے عثمان صاحب اے شکریہ گہاتو کے پاس تو پہلے ہی ایک عزیم لشکر تھا لیکن اس بار اس کے لشکر میں اور اضافہ ہو جائے آرگن خان نے اس کی طرف بیس ہزار جنگجو روانہ کی عثمان تمہیں معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں معلوم نہیں کیسے کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب اندر آ جاؤ کونور تم باہر جاؤ گنگوڑ صاحب نے جنگجو کو زہر دے دیا اور اب وہ گہاتو کے پیچھے گئے ہیں گہاتو کسگون پہاڑ کی طرف جا رہا ہے گہاتو تمہیں لگتا ہے کہ میں انہیں ان زمینوں پر حکومت کرنے دوں گا اگر کوئی سردار بنے گا تو وہ میں بنوں گا تم جہانم میں چلو گے اس لیے کہ تم نے بہت لوگوں کا قتل کیا ہے میرے قبیلے میں ایک سو بیس خیمے ہیں عثمان صاحب یہاں تک کہ اگر میں ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دوں پھر بھی ہمیں صرف دو سو سپاہی ملیں گے میرے گھڑوں کی زین نہیں ہے اور میرے تیروں کے سیرے بھی نہیں ہیں اگر دو سو سپاہی ہی مل جاتے ہیں تو وہ ہی کافی ہوں گے اگر تو گہاتو آپ کی طرف آ گیا تو ویسے بھی وہ قبیلے کو تہس نہس کر دے گا ہم آپ لوگوں کو تلواریں مہیا کریں گے کاٹھیاں بھی دیں گے داؤ دستا خوش شام دید داؤ دستا اور ان کے ساتھ ان کے لوہار دن رات ان تھک محنت کرتے رہتے ہیں ہماری نظر ہر چیز پر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم تیار رہتے ہیں ہر قدم پر کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہر وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے ہوگی اب بس میرے سردران جو سارت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونا ہوگا آپ کو اپنے بچوں کی اور خاندانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی خون خوار ہونا پڑے گا ظالم بھیڑیوں کی طرح ان سرزمینوں میں ہمارے گھر ہوں گے انشاءاللہ ہم ان سرزمینوں کو اسلام کی حاکمیت میں لے کر آئیں گے اگر ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور جنگ کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں فتح حاصل ہوگی میرے قبیلے میں پاس سو گھوڑ سوار ہیں ان میں قواتین اور مرد دونوں شامل ہیں میرے تین سو گھوڑ سوار اور دو سو سپاہی آپ کے ساتھ ہوں گے عثمان صاحب ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہم موت سے ہر کس نہیں ڈرتے اب سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے عثمان صاحب اے شکریہ آہ شکریہ وہ سرزمینے جو ہماری ملکیت ہے دوستوں کے لیے گھر ہوں گی اور دشمنوں کے لیے ان کا قبرستان ہوں گی یہ جنگ ہم سب کے لیے مبارک ہو آمین اب مجھا تیاری کرنے ہوگی چلکا ایسا مت کیجئے ایسا مت کیجئے آپ سب سرداران میرے بائزت مہمان ہیں آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس لیے ہم لوگ یہاں جی بھر کر دعوتیں اڑائیں گے لطف اندوز ہو کھل کر کھانا کھائیے مگر اب اب وہ غدار سزا کی انتہا دیکھے گا اب میں جنگ کے لیے نکلوں گا اور سر اتاروں گا ہر اس شخص کا جو غدار کا ساتھ دے گا آپ پر اللہ کا فضل ہو اسمان صاحب آپ کی تلوار تیز رہے آپ دشمن پر غالب ہو اور آپ کا راستہ صاف ہو جنگ مبارک ہو اسمان صاحب اے شکریہ اے شکریہ میرے رب کے حکم سے آج سلم کا خاتمہ ہوگا مظلوموں کی خاطر آج ہم لوگ سالموں کے سرطن سے جدا کر دیں گے اللہ آپ کے سفر میں آپ کی مدد کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی تلوار ہمیشہ حق پر ہو میری طرف سے جنگ مبارک ہو بہدرو شکریہ مبارک ہو بہدرو مظلوم موسیقا 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 اللہ تم اپنے ہی بزومان میں رکھے آئیشہ آئیگل تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو میری بچے تم بہت تکلیفوں سے گزری ہو اب تمہارے خوش رہنے کا وقت ہے مجھ سے کی اپنے وعدے کو مت بھولنا اداس نہ ہونا اگر تم یہاں اداس رہی تو جھرکتائے وہاں پورے دل سے نہیں لڑ پائے گا نہیں میں اداس نہیں ہوں بس تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہوں تم فکر نہ کرو بیٹھی وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے انشاءاللہ 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 چلے باب سلامت میں امید پہلے انشاءاللہ مرتب ہیں مرحب نکٹ مرحب نکٹ مرحب نکٹ مرحب نکٹ موسیقی خوش آمدید گو سس مالک تو اس قلعہ کا ہمیشہ سے میں ہی رہا ہوں تو خوش آمدید کہنا آپ کا نہیں میرا بنتا ہے موسیقی موسیقی میں نے یہ قلعہ تمہارے پرانے دوست نکولا سے لیا ہے تم سے نہیں اس کے لیے خون پاہایا ہے ہم نے صحیح بولا بھول گیا تھا یہ میں اصل میں نکولا اور آپ ایک جیسے ہیں بلکل اسی طرح اپنے قریب ترین لوگوں کو دھوکا دینے کی فطرت رکھنے والے میں نے اپنے لوگوں کو دھوکا نہیں دیا ہے کوسس ہم بھائیوں کے درمیان جو کچھ ہوا یہ ہمارا آپسی ماملہ ہے اپنی حد میں رہو آپ کا یہاں جتنا وقت تھا وہ پورا ہو چکا گندس بھائی موجودہ حالات مجھے یہاں تمہیں کچھننے کی اجازت نہیں دیتے شکر مناؤ تم کہ میرے بھائی کے معاون رہے ہو جا سکتے ہیں باپ یہ ملاقات یہاں ختم نہیں ہوئی کوسس سپاہیو چلو یہاں سے موسیقی 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 مقام ہے ہتھیار چھپ نہیں سکتے لیکن وقت کا بروک بدل لے مگر وقت ہمیشہ کامیاب کے ساتھ ہوتا ہے بہت خوب کہاں تو بہت خوب آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑی سی دیر کر دی اور میں یہاں آپ سے پہلے پہنچ گیا اور لسکریس خاندان کے ہی روگاتوس لسکریس ہاں بھائی کے ہاتھوں لگتا ہے کوئی لاش دیکھ لیا ہے صحیح کہہ رہا ہے اس نے لاش ہی تو دیکھی ہے زندہ لاش اس نے دیکھنے میں کوئی گللتی رہیں گے ایک فوروں درست الفاظ استعمال کرو تم لوگ بہت زبان دراز لیکن تمہاری سوچ دراز نہیں ہے تو تم سب اسمان کی اتحادی ہو اس کے دوست ہو اور اس کے وفاتار ہو لیکن تمہارا انجام مشکل ہوگا اور پھر موت کے بعد تمہارا حصہ اور بھی مشکل ہو جائے گا جہنم تمہارے انتظار میں ہے گیا تو کیا تم ترکوں کے مستقبل کا اس طرح دفاع کر رہے ہو اسمان شرم کی بات ہے جس نے دیکھوروں کے ساتھ اتحاد کیا وہ کیا ریاست بنائے گا ہم سب رہے ہیں مل کر بس دلوں کی طرح مجھے کھیڑا ہے لوگا تو اس پرچھا یہ کھیل میں نے رچایا ہے تو بھارے لیے اس بار تو خود کو آسانی سے نہیں بچا لاؤ گے تم پیدل سپاہی اور سواروں سے لڑو گے جیت ہمیشہ گھوڑ سواروں کی ہوتی ہے اسمان یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جان لو یہ سب ہم نے بھی دیکھا ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمیں بڑی فصیلت ہے تم پر ہمیں دین اسلام کا شرف حاصل ہے ایسی بات ہے تو بائزت موت مروگے منگول ایک عظیم قوم ہے اور پوری دنیا میں عظیم ہے کھوئی زمین ایسی نہیں جہاں چنگیز کے قدم نہ گئے منگول نہ قابل تصدیر یوسی وقت تک تھا جب تک تم نظام عالم سے نہ ٹکراتے تم اور تمہاری اداعت کرنے والے جلد ہی موت کا مزہ ضرور چکھیں گے اس شہان پر غلبہ صرف اور صرف ترکوں کا ہے پہلے اپنوں کے دلوں کو فتا کر لو اثمان پھر ساری دنیا اور ساری زمین کو فتا کر لے مجھے اپنے آپ پر نہیں اس پہ بھروسہ ہے جو میرے پاس چمرکن، کونیاں اور روتاکن جسے تم اپنا بطن کہتے ہو وہ چنگیز کا بطن ہے خدا شاہد ہے کہ لوگ یہاں اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو انہیں مرنا بھی ہے اس قدر ادراو نہیں شکست سے تم دوچار ہوگے تم پہلے کی طرح طاقتور ہرگز نہیں ہو میں آسانی سے نہیں مروں گا عثمان منگول نا قابلے شکست ہوتے ہیں لگتا ہے زہر نے اپنا کام دیکھانا شروع کر دیا ہے عثمان آخر دکھا دینا اپنی مستلی جن سے تم لڑ نہیں سکتے ان کو زہر دے دیا لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تو بیس ہزار سپاہی تم سب کو حلاق کر دیں گے تم سب کو مرنا ہوگا جو کوئی بھی میرے بھائی کی نافرمانی کرے گا وہ ایسے ہی دڑپ کے مرے گا میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا چلو سپاہیوں آگے بڑھو چلو سپاہیوں آگہ آگر انتر کم دے دوسرم نے سب کوорыو اسنے من طرح زبین purposely چلو سپاہیوں کو چلو کاردک ہھین precious قمار سپاہیوں اپنا کاران لدرم جائل ایمن سپاہكم کافیوں بسیارتی سپاہیوں تکرون سپاہا اطراح دلال اجول کافی ہمogen دل quan موسیقی 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 سپاہیوں گہاتو کا پیچھا کرو فارا چلو عثمان گہاتو کے پیچھے گیا ہے ہمیں انہیں مارنا ہوگا موسیقی 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 کہاں جھا رہ ہو کے ہاتو ہملا موسیقی موسیقی گہاتو کی موت صرف میرے ہاتھوں لکھی ہے تم کون ہوتے ہو چروہے اسے مارنے والے موسیقی 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 میرے امسور تھوڑا سفر کریں کہا تُو اس کے بعد تمہاری باری ہے سفر کریں موسیقی